ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے یہ بچوں کے لیے ہیں یہ سٹوئنٹس کے لیے ہیں یہ جو نئے بچے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس ٹومک ٹیو کو بہت آسانی سے رومن میں پاس کیا جاتا ہے ایسو فیگس کے اندر ڈالتے ہوئے کیسے آپ وہ کون کون سی سابدھانیاں ہیں جو آپ اس میں رکھیں ہیں یہ بتانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے دیکھتے رہے گا ایک سے ایک چیز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اب یہ دیکھئے مستر آشیش ہیں اور میری پوری ٹیم ہے یہ اس ٹومک ٹیو کو ہم نے لیا ہے اس کی لمبائی ساتھ سے آٹھ فٹ ہوتی ہے اور ہم یہ بتا رہے ہیں مستر آشیش کو کہ یہ ٹنگ کے اوپر جسٹ ٹنگ کے اوپر لیں گے اور دھیرے دھیرے اس کو جنٹل ہاتھ سے ہم اس کو لیکوڈ پیرافین پہلے ہی لگا لیا تھا جنٹل ہاتھ سے اس کو پش کرتے چلے جائیں گے اس کو اندر ڈالتے چلے جائیں گے یہ دھیان رکھیں گے کہ اگر بہت فورس لگا دیں گے تو آگے انجری ہو جائے گی یہ بلکل دھیرے دھیرے ہم کو پہنچانا ہے ایک دم دھیرے دھیرے جلدواجی نگلے جیسی یہ سانس لے گی تو اس کے ساتھ یہ پائپ انگلف ہو جائے گا پائپ کو یہ نگل لے گی جب پائپ کو نگل لے گی تو کوئی کوئی دکت نہیں ہوگی یہ ایک ایک چیز ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں دوبارہ پھر ہم ڈال کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ ٹنگ کے اوپر سے ہم نے ڈالا اور یہ بلکل پوری طریقے سے اندر چلا جائے گا کہیں کوئی پریشانی آنے والی اس میں نہیں ہے یہ دیکھئے یہ شیف الدین بھی دکھائی دے رہے ہوں گے اس میں کاؤں کے تمام لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ یوگیس بھی ہے یہ بہت اچھی طریقے سے جو پشوب میں گوبر کا بند لگتا ہے جب ایسا لگتا ہے کہ ڈیتھ ہونے بالی ہے آخری عوستہ میں ہی اس پائپ کو پاس کیا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو پائپ کو پاس نہ کیا جائے چونکہ پائپ سے نقصان بھی ہوتا ہے یہ دیکھئے پوری طریقے سے پائپ اس کے اندر چلا گیا اب پائپ ڈالتے ہی یہ انجسٹا نکلنے لگا یہ دیکھئے کتنا تیجی سے یہ انجسٹا بہار آ رہا ہے بگر کسی پانی کے ہم نے اس کے اندر کوئی بھی پریشر کریئٹ نہیں کیا ہے کوئی بھی پانی اس کے اندر نہیں ڈالا ہے بگر پانی کے ہی یہ انجسٹا بہار آنے لگا ہے بہارے تیرے دن سے یہ جمع ہوا تھا اندر بھینس کو پریشانی تھی پیٹ پھول رہا تھا اور اس کو ہم دھیرے دھیرے یہاں سے صفائی کر دیں گے دیکھئے یہ پورا بتانے کا عدیش یہ ہے کہ یہ جو ٹاکسنز بن جاتے ہیں یہ بہت دن تک جب انجسٹا اندر پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر جہر بن جاتا ہے اور اس سے پشو کی موت ہو سکتی ہے اس پشو کو موت سے بچانے کے لیے ہم اس پائپ کو ڈال کر جو انجسٹا اوبر فلو ہو رہا ہے جو جادے ہو رہا ہے سو دیکھو کتنا تیجی سے دیکھ رہا ہے سارے بلبلے ہیں اس میں جھاگ ہیں یہ بہت کالا کالا آ رہا ہے یہ پوری طریقے سے اس کو ہم نہیں نکالتے ہیں تو تھرڈ نکالتے ہیں ون تھرڈ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اگر پورا نکال لیں گے تو پشو کو لیپس ہو جائے گا ان میں دھیان رکھا جاتا ہے کہ بھینس گر نہیں پائے بھینس کے اندر پائپ ڈالتے وقت کہیں جخم نہ ہو پائیں گھاو نہ ہو پائیں اس لیے بہت آرام سے پائپ کو پاس کیا جاتا ہے بہت ہی دردناک موت ہوتی ہے جب پیٹ پھول جاتا ہے پھوٹ کے جب پیٹ پھول جاتا ہے اور جب پٹک لگتی ہے تو دردناک موت اس کو ہم نے پائپ کو نکال لیا جتنا ہمیں انجیسٹر نکالنا تھا ہتنا نکال لیا اس کے بعد ہم نے سٹو مکٹیو کو نکال لیا اسٹو مکٹیو نکالنے کے بعد اب یہ پورا دیکھیں اندر نیچے ہم دکھانے ہیں کتنا زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے چاروں طرف یہ پھیلا ہوا ہے پوری طریقے سے اس کو یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا زیادہ اس کے اندر یہ نکلا ہے اور یہ گندگی کا سواب تھا اس سے بھینس کی موت ہو سکتی تھی اس کو نکال لیا گیا اس کو نکالنے کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ شو کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمپینکشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈیکسٹوج ڈین ایس آر ایل ہم اس میں بوتل دے رہے ہیں آر ایل ڈین ایس اور ڈیکسٹوج کی بوتل لگائیں گے کم سے کم پانچ سے چھے لیٹر فلوڈ ہم اٹ ایٹ ٹائم لگاتے ہیں اس فلوڈ کے ساتھ ہم ٹونو فاس بین پچیس ایمیل پچیس ایمیل ٹری بی ویٹ یہ دونوں انجیکشن ہم دن میں ایک بار اوڈی لگانا ہے اور دونوں انٹر مسکول لگانے ہیں ایک انجیکشن اور ہمیں دینا ہے انجیکشن پیری نوم انجیکشن پیری نوم دس ایمیل انٹر مسکولر تین دن تک لگانا ہے یہ دیکھئے ہم چونکہ ڈرب زیادے دینی ہے پندرہ سولر بوتر ہم نے اس کو لگائی ہے تو ایک ہماری جوگلر میں چلیئے دوسری ہم ایئر وین سے بوتل لگائیں گے دو بوتل ایک ساتھ لگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ دو بوتل آپ ایک ساتھ دیکھئے کہ دو بوتل کس طریقے سے ہم نے ایک ساتھ لگائی ہیں تو اس سارے طریقے سارے طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہمیں اورالی بھی چیزیں دلوانی ہیں لوکڈ پیرافن 500 ایمیل ہیبی اور میگنیسیم سلفیٹ اسی کے اندر 1500 گرام ملا کر بیڑی دلانا ہے ایک صبح ایک شام اس کو دلانا ہے اور جب بند کھل جائے اس کے بعد بروٹون 100 ایمیل پرڈے تین دن تک دینا ہے اور ایک پاورڈر آتا ہے اس کا نام ہے رومی کیار 125 گرام یہ بھی تین دن تک پرڈے ایک پاورچ ڈیلی دینا ہے آپ ہی دیکھیں گے کہ پشو دھیر دھیرے چارے پر آنے لگے گا اور پشو ٹھیک ہو جائے گا تو اس سارا ٹریٹمنٹ آپ کو تین دن تک دینا ہے بہت بہت شکریہ تین کیو دنے بار تین کیو